فوج پاکستان نے اندرون خلف اشار پر قابو پانے میں ہمیشہ کردار ادا کیا فوج کے غیر سیاسی ہونے کو کچھ لوگوں نے حرف تنقید بنایا فوج پاکستان نے بزریا سکری سفارتکاری عالمی سیاست پر تواسن قائم رکھا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا خلیدی اخبار کو انٹرویو کہتے ہیں کہ پروپگنڈے اور جھوٹے بیانیے کے باوادود فوج غیر سیاسی رہنے کے فیستے پر ثابت قدم رہے کی فوج کے غیر سیاسی ہونے سے پاکستان میں سیاسی استحکام کو فروغ ملے گا غیر سیاسی رہنے سے فوج کے عوام سے تعلقات مضبوط ہوں گے آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات میونسپل کورپوریشن مزفر آباد میں نون لیگ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق میونسپل کورپوریشن مزفر آباد میں مسلم لیگ نون نے بارہ نشستے جیت لیں پی ٹی آئی کے نو پیپلز پارٹی کے آٹھ اور مسلم کانفرنس کے دو امیدوار کامیاب قرار سات نشستوں پر آسات امیدواروں نے میدان مارا مونسپل کورپوریشن واضی نیلم اور واضی جہلم میں پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا بھاری مونسپل کورپوریشن واضی نیلم کے کل پندرہ میں سے سات سیٹیں پی ٹی آئی جیتنے میں کامیاب رہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تین تین نشستوں پر کامیابی حاصل کی مونسپل کورپوریشن واضی جہلم کی اٹھارہ سیٹوں میں سے دس پر پی ٹی آئی پانچ پر نون لیگ جبکہ تین پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کامیابی سمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا پواز شہزری کہتے ہیں کہ اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختوخا اسملی تحلیل کرنے سندھ اور بلوٹستان اسملی سے مصطافی ہونے کی تاریخ پر غور کیا جائے گا ان فیصلوں سے پاکستان کی چونسٹھ فیصد نشستیں خالی ہو جائیں گی اور عام انتخابات کی راہ ہمبار ہوگی حمدر شہباس نے بھی مارڈل ٹاؤن میں آج اجلاس طالب کر لیا اپوزیشن لیڈر پنجاب سملی حمدر شہباس نے اسیفوں کے اعلان کو بلک میلنگ کی آخری کوشش قرار دے دیا کہا عمران نیازی کا ایک ایک بیانیاں جھوٹ ثابت ہوا وزیر اطرات مریم آرنگ سیپ کے عمران خان پر تنسیہ وار کہا الیکشن وقت سے پہلے کیوں کرائیں کیونکہ عمران خان کا اقتدار خاتم ہو گیا وفاقی حکومت گرانے کے لیے آنے والے اپنی حکومتیں گرانے کا اعلان کر کے چلے گئے دنیا کے آلودہ شہروں کی فیرس میں لاہور پھر سے پہلے نمبر پر آ گیا کراچی آلودہ شہروں کی فیرس میں دوسرے نمبر پر جبکہ بھارتی شہر کولکاتا کا تیسرا نمبر ائر کوالچ انڈیکس کے مطابق لاہور کی فضاؤں میں آلودہ ذرات کی مقدار چار سو چودہ پارٹیکلیٹ میٹرز کراچی کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار دو سپندرہ پارٹیکلیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی حکومتی اقدامات بے اثر ڈالر پھر اونچی اڑان بھرنے لگا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر پینتیس پیسے کے اضافے سے دو سو چوبیس روپے انتیس پیسے کی سطح پر آ گیا ادھر پاکستان سٹاک ایکشنیس میں بھی مندی پانچ سو ساٹھ پوائنٹس کی کمی کے بعد انڈیکس بیالیس ہزار تین سو چھہتر پر ٹریٹ اور فیفا ورلڈ کپ میں کوئرس ٹاریکہ کی پہلی فتح جاپان کو ایک سفر سے شکستے دی دوسرے میچ میں مراکش نے بیلجیم کو دو سفر سے ہرا دیا تیسرے میچ میں کروشیا نے کینیڈا کو چار ایک سے شکستی ادھر چار بار کی ورلڈ چیمپین جرمنی کو اپنے دوسرے میچ میں کامیابی نہ ملی جرمنی اور سپین کے درمیان میچ ایک ایک سے برابر رہا فیفا ورلڈ کپ میں آج بھی چار میٹرس کھیلے جائیں گے